اسلام علیکم دوستوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جل سے جل سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن نموانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو جل سے جل مل سکے ہم لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں جلسہ یاد سالہ رمیلت کے لیے میں سالہ کے لیے اپنی اور سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں آج ایک پودا جو ہیدر آباد میں لگایا گیا تھا کئی سال پہلے اس وقت شاید یہ پتا نہیں تھا کہ جو پودا لگایا جا رہا ہے اسے بیلشتر عصد الدین عویسی صاحب اور اکر عویسی صاحب اتنا بڑا پیڑ بنا دیں گے اتنا بڑا جھاڑ بنا دیں گے کہ اب اس کے پھل مہراشتہ میں بھی نکرنے لگے تھے آج ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ایک سفر مجلس اعتحاد المسلمین کا حیدر آباد سے شروع ہوا تھا لوگ سمجھتے تھے یہ ایک ایسی جماعت ہے جو صرف حیدر آباد تک مہدود ہے دو ہزار چودہ میں جب مجلس اعتحاد المسلمین جب مہراشتہ میں آئی تو لوگ کچھ اس نظریے سے دیکھتے تھے کہ یہ محض ایک شہر کوئی سیمت صرف ایک شہر کی پھڑتی ایک ایسی جماعت ہے جو مہراشتہ کے اندر آئی ہے لیکن کوئی اثر نہیں کر پائے گی لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ دو ہزار چودہ میں مجلس اعتحاد المسلمین نے جب اولے کا الیکشن مہراشتہ میں لڑا تو دو سیٹس وہاں پر ہم جیت کر آئے اور اگاباد میں اس کے چھے مہینے بعد جب مہانگر پالکہ کا الیکشن ہوا اور اگاباد منسپل کارپوریشن کا بلدیا کا الیکشن ہوا تو ہمارے چھتیس کارپوریٹرز وہاں پر چند کر آئے پہلی مرتبہ ہم الیکشن لڑ رہے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ دو ایم ایل ایز محضے گلتی سے آ گئے ہیں لیکن اس کے بعد جب چھتیس کارپوریٹرز چند کر آئے تو تمام سیاسی پاٹریاں بوکلا آ گئی انہیں یہ در ستانے لگا کہ پہلے ہی دور میں دو ایم ایل ایز آ گئے پہلے ہی الیکشن میں چھتیس کارپوریٹرز اور اگاباد شہر سے چند کر آئے اور دھیرے دھیرے جبکہ پاٹی اپنے پر پھیلانے لگی مہارا شہر میں تو آج الحمدللہ پورے مہارا شہر میں مجلس اتحاد المسلمین کے خریب سوہ سو کارپوریٹرز پورے مہارا شہر کے اندر موجود ہے یہ ہمارے لئے آپ کے لئے سب کے لئے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے لیکن کیا یہ اتنا آسان سفر تھا نہیں ہم نے بھی سنا ہے کیسی کیسی مشکلوں کے سامنا مجلس اتحاد المسلمین کے خائدین کو سہنا پڑا خاص طور سے سالار ملت جب مجلس اتحاد المسلمین بنائے تب اس کے بعد انہیں کیسی کیسی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اور آج بیرستر عصد الدین عویسی صاحب اکبر عویسی صاحب نے جس مقام کے اوپر پاٹی کو لاکر پہنچایا ہے وہ اس وجہ سے یہ حیدر آباد کی عوام مرتے کر لیا ہے کہ چاہے کتمی بھی سیاسی جماعتیں ان کے سامنے آئے لیکن اگر ہمارا کوئی خائد اس شہر کے اندر رہے گا ان حوامہ میں رہے گا تو وہ صرف بیرستر عصد الدین عویسی صاحب رہیں گے اکبر عویسی صاحب رہے گے اور یہی سوچ آج مہراشہ نے بھی ہے آج بیرستر عصد الدین عویسی صاحب کہ پارلمنٹ کا وہ بیان آپ کو یاد ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بار بار سنا ہوگا یوٹیوب کے اوپر دیکھا ہوگا موٹسپ کے اوپر دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر دیکھا ہوگا جب عصد صاحب خبر طلاق کے مدے کے اوپر جب اٹینے لڑ رہے تھے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں تھا تو عصد صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ میں اس تین پارلمنٹ میں اپنے آپ کو بہت اکیلہ محسوس کر رہا تھا آج الحمدللہ عصد صاحب کو ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں الحمدللہ ایک اور ایک حمدللہ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے ایک اور ایک دو ہوں گے تو آکڑوں کے حساب سے تو دو ہوں گے لیکن طاقت ایک اور ایک دیارہ کے برابر نہ کنی گے آج مجھے ایک ادنا سا سپاہی جو مجمع سے اتحاد المسلمین میں شامل ہوا چوبیس سال کی صحافت اگر میں نے چھوڑا اور سیاست کے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا تو میری ہاتھوں کے سامنے کوئی ایسا سیاست دان نہیں تھا جسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ میں نے بھی سیاست میں آنا چاہیے لیکن اگر ایک سیاست دان جسے دیکھ کر بار بار یہ دل کرتا تھا کہ اگر کبھی یہ موقع اللہ نے دیا کہ بیرستر اسد الدین عویسی صاحب کے بازو بیٹھ کر انہی کے ساتھ پارلمنگ میں جانے کا موقع ملا تو اس سے بڑھ کر آن فکر کی کیا بات ہوگی اور آج الحمدللہ اللہ نے وہ ممکن کر کے دکھایا ہے دوستوں مہراشتہ میں دسترہ جعرد خریشی صاحب نے کہا اور انعباد کی عوام کو ہم لاکھوں سلام پیس کرتے ہیں وہ اس لیے پیس کرتے ہیں کہ لوگ صبح کے الیکشن لرنا اور جیتنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں نے سٹھائیس دن پہلے یہ فیصلہ لیا گیا تھا جب اسد صاحب نے حکم دیا کہ ہاں ہم اور انعباد سے لڑیں گے اور مجھے یہ موقع دیا گیا مجھے معلوم ہے کہ اٹھائیس دن کے اندر اگر محنت کرے تو کوئی کارپریٹر بھی بننا مشکل ہے لیکن ہمیں یقین تھا اپنی عوام کے اوپر ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم یہ اٹھائیس دن اگر چوبیس گھنٹے اگر ہم نے کان کیے تو انشاءاللہ ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں مجھے فقر ہے اور انعباد کے وہ غیون مسلمان میرے موجوان ساتھیوں کا کہ ان اٹھائیس دنوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گیا کہ جب ہم تین گھنٹے سے زیادہ کی نیند رہ پاتے چار بجے صبح واپس آتے سات بجے دوبارہ گاڑی میں نکل پڑتے ہم لوگوں سے یہی کہتے کہ شدت سے ہم محنت کریں گے محنت کرو اور پھر وہی بات دہراتے تھے تو دو ہزار چودہ میں ہم نے دہر آیا تھا کہ جیت اور ہائے کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اپنے رب پر چھوڑیں گے ہم محنت کریں گے اور ایسی محنت کیے لیکن مجھے معلوم تھا کہ ہمارے اٹھائیس دنوں کی محنت اتنی مائنے نہیں رکھتی ہر ایک کی خواہش یہی تھی کہ ہمارے خواہد بینشتر عصد الدین عویسی صحاب میں اورنگاباب میں آنا اور عصد صحاب نے ہم سے کہا اس وقت میں معلوم تھا کہ عصد صحاب کا خود کا الیکشن بیہار میں ہمارے بھائے افترلیمان صحاب کا الیکشن لیکن عصد صحاب نے کہا ہم تو سوچ رہے تھے کہ ارے ہمیں دو دن بھی مل گئے تو انشاءاللہ بہت فرق پڑ جائے گا لیکن عصد بھائی نے کہا کہ دو دن نہیں انشاءاللہ میں چار دن پورے اورنگاباب میں گزاروں گا اور وہی چار دن تھے جس نے پوری ہوا پلٹ دی میں آج اس موقع کے اوپر عصد عریسی صحاب کا تہدیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اکبر صحاب کی طبیعت میں اصاز ہونے کی وجہ سے ہماری بڑی خواہش تھی کہ اگر اکبر صحاب کا ایک جلسہ وہاں پر ہو جاتا تو مجھے پورا یقین تھا کہ ہم پانچ ہزار کی لیٹ سے نہیں پچاس ہزار کی لیٹ سے ہم وہاں پر چل کر آتے ہیں لیکن آج یہ موقع ہم اور ایک شخص کو بھی شکریہ ادا کر کے دینا چاہتے ہیں جس کا نام ہے پرکاش امبیت کر صحاب مجلس اتحاد اور مسلمین اور برچت بہتر آگھاری جو پرکاش امبیت کر صحاب نے بنائی ہے ڈاکٹر بابا صحاب امبیت کر کے ناتو ہے ان کی پارٹی اور امائن پارٹی جب صاحب نے آئی تو لوگوں نے پھر ایک بار کہنا شروع کر دیا تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا کانگریس پارٹی نے ہم پر یہ اعظام لگایا کہ ہم اور امباد بریس پیئے کھڑے رہے ہیں کہ ہم شک سینہ کو چتانا چاہتے ہیں ہم پر یہ اعظام لگایا کہ یہ میرچ فکسن ہے میڈیا والوں نے کہا کہ اٹھائیس دن کے اندر آپ لوگ سبھا کا الیکشن کیسے جیت سکتے ہیں اور ہم انہیں کہی کہتے کہ الیکشن اٹھائیس دن میں ہم اس لیے جیت سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے خدا کے اوپر پورا یقین ہے ہمیں اپنے رب پورا یقین ہے دوستوں آج مجھے معلوم ہے کہ تیویس مئی کو جب نتیجے نکلے تو جتنا جشت مہراش شاہ کے اندر منایا گیا اور انداباد کے اندر منایا گیا ادنی ہی خوشیاں اور اتنا ہی جوش اور اتنا ہی جلوہ ہمیں حیدراباد کے اندر بھی دیکھنے کو ملا ادنی ہی خوشیاں آپ لوگوں کے اندر بھی تھی وہ اس لیے تھی کہ آپ لوگوں کو یہ نحسوس ہو رہا تھا یہ جماعت میرے اپنے شہر سے نکلی ہے اور آج اور انداباد میں بھی ایک ایم پی چنکر آیا اور ہمیں فخر کی بات تو یہ ہے کہ پورے مہراش شاہ میں کانگریس پارٹی نے دیر سو سال پرانی کانگریس پارٹی چوبیس سیٹیں نٹی ہے اور ایک سیٹ پر اسے جیت حاصل ہوتی ہے مجلس ایک سیٹ پلٹی ہے اور ایک سیٹ پر جیت حاصل ہوتی ہے ہنگرٹ پرسنٹ ریزنٹ ہمارا آتا ہے اب لوگ کہتے ہیں آگے کیا تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ لوگ صفحہ تو ایک جھاکی ہے ابھی ویدھان صفحہ میں پوری پکچر آنا باقی ہے ابھی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہوتی ہے لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو آج جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں اگر اسد صحاب کے لیے میں اورگاباد کی آوام اور مجلس کے تمام کورپریٹرز مرائی پڑا کے تمام ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسد صحاب آپ مرات وڑا میں اگر ہمیں تھوڑا وقت اور دے دے تو انشاءاللہ ہیدر آباد میں سات ایمیلیز آئے ہیں ہم مرات وڑا میں سات ایمیلیز سے زیادہ انشاءاللہ مجلس اتحاد یہ یقین ہے کیونکہ ہمیں اتنا یقین ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ اسد صحاب کو اکبر صحاب کو کتنا چاہتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں لیکن اگر کبھی مقابلہ ہوا آپ کی محبت کا اور ہماری محبت کا تو ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری محبت اسد صحاب کے لئے تھوڑی زیادہ ہے آپ لوگ سے دوستو تیویس مئی کے دن جب نتیجے نکلے تو مہارا شاہ میں اس باپ کے چرچے نہیں ہو رہے تھے کہ بھاک کیا جنتہ پاٹی اور موڑی تو کتنے سیدھے نیرے ہیں پورے دیش بھر میں تیویس مئی کے دن موڑی تیرے جیت سے زیادہ تو میرے جیت کے چرچے تھے کسی کو کوئی فکر نہیں تھی مہارا شاہ میں ایک سید کیا ہو گئی ایک سید کیا ہم جیت کر آ گئے چالیس سے زیادہ سیدھے شرسینہ اور بھاڑا مہارا شاہ میں جیت کر آئی ہے لیکن اس ایک سید کی وجہ سے اس دن تیویس مئی کو بھاک کیا جنتہ پاٹی اور شرسینہ کے آفس میں ماتم چھایا ہوا تھا ماتم چھایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیسے جیت گیا یہ اس لیے جیتا میرے بھائی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اور ایک آباب میں صرف مسلمانوں نے مجھے ووٹ دیا تو غلط ہے صرف تلیتوں نے اگر ووٹ دیا تو بھی غلط ہے ایسے نہ جانے کتنے لوگ تھے جو برامین سماج کے تھے مرادہ سماج کے تھے ہر جاتی ہر دھرام ہر مذہب کا انسان ہمیں ووٹ دے رہا تھا ایک ایسے ماہول میں جہاں پر پورے ملک میں باجت کی لہر چل رہی تھی وہاں پر اورنگاباز شہر میں ہرا رنگ اڑایا جا رہا تھا دوستو آج یہ موقع ہے ہمیں اس بات پر غور کرنے کا یہی وہ اقتحاد ہے جس نے اورنگاباز میں ایک موجز آ کر دکھایا ہے اور میں ہماری تمام مائے اور بہنیں ہمارے بزرگوں کا تہ دن سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے معنوم ہے یہ اثر کے بعد اور مغرب کے بیچ کا جو وقت تھا صبح سے لیڈ چل رہی اثر کی نماز سے لوگ باہر نکل رہے اور پتا چلا کہ آپ شکس سینہ کی لیڈ اوپر ہو گئی ہے پورے کے پورے لوگ دوبارہ مسجدوں میں چلے گئے افطار کا وقت تھا چھوڑے چھوڑے بچے جانماز کے اوپر بیٹھ کر ہماری مائے اور بہنیں روزے کی حالت میں گر گیا کر اللہ سے دعا کر رہی کہ ہماری لاج رکھ لے دوستوں میں عمرہ نے گیا تھا عمرہ میں ہم نے شرطت سے دعائیں مانگی جتنے لوگ ملتے الگ الگ سٹیٹس کے تیرمانہ کے انہا کے مجھے پردیس کے اتر پردیس کے مہاراستہ کے جتنے لوگ ملتے وہ کہتے کہ ہم آپ کی جیت کے لیے دعا کر رہے لیکن تیویس مائے تھا وہ دن بھی مجھے یاد ہے اور آج بھی جو میں سوچتا ہوں تو رونتے آ جاتے ہیں کہ پانچ بجے یہ خبر آتی ہے کہ آپ کی لیت کم ہو گئی ہے شرسینہ والے آگے نکل گئے ہیں شرسینہ والے جشن منانا شروع کر دیتے ہیں مدھائی باتنا شروع کر دیتے ہیں پٹاخے بھوڑتے ہیں میں اپنے گھر پر اثر کی نماز پڑھ کے جیسے ہی پولنگ بھوت کے اوپر پہنچتا ہوں سارا منظر کیا دیکھتا ہوں تو پورے میدان کے اندر صرف مجلس کو چہنے والے ہمارے سپورٹرز نوجوان وہاں پر موجود ان کا جوش کچھ بھی کا ان کی فکر اس بات کی کہ ہماری لیمیٹ کم ہو گئی کہیں ہم ہار تو نہیں رہے ہیں میں جب اندر پولنگ بھوت کے اندر گیا اور میں نے اپنے پولنگ ایڈنس ہمارے نوجوانوں کو جب دیکھا ان کے چہرے کی مایوسی بتا رہی تھی کہ صبح آٹھ بجے سے ہم لیٹ پر چل رہے اور اچانک جب بحث تین ڈاؤنڈ بچے ہیں تو ہم پیچھے ہو گئے ان کے چہرے تو دیکھ کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے دوستوں اسی پنڈال سے پیچھے میں گیا اکیوے میں میں نے وہاں پر دستی بچھائی اور میں بھی خوب گڑ گڑا کے رویا اللہ کے سامنے اور میں نے یہ کہا کہ اللہ یہ جیت یہ اکیوے انتیاز جنیل کی نہیں ہے یہ جو نوجوان باہر کھڑا ہے صبح آگ بجے سے روزے کی حالت میں تب کی بھوت میں کھڑا ہے میں نے کہا یا اللہ ان نوجوانوں کی امیدوں کو خراک ثابت کر دیں انہیں مایوز مت کہا یا اللہ میں بھی اس وقت بہت گڑ گڑا کے رویا اور جب باہر آیا تو میرے کاؤنٹنگ ایجر میں بتایا کہ انتیاز بھائی دوبارہ اب اوپر چلے گئے ہیں آپ کی لیڈ اوپر ہو گئے ہیں بس لیکن وہ جو وقت تھا مجھے معلوم تھا کہ اتنی عبادتیں اتنی دعائیں ضائع لگی جانے والی تھے جمعہ پہنوں میں اس رات رات بھر عبادت کی میرے ساتھ کتنے نوجوان سہری کا انتظام کیا گیا تھا کہ سہری ساتھ میں کریں گے اور سبھی کاؤنٹنگ ایجنس کو ایک ساتھ میں بھیدیں گے سبھی میں مل کر جا کر مسجد میں تحجب کی نماز ادا کی مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ اتنی دعائیں کو نظر انداز نہیں کرے گا اور الحمدللہ جب نتیجہ آیا تو وہ منظر کیا تھا وہ شاید پسلے پئی سالوں میں دیکھا نہیں گئے ایک ایسا منظر تھا کہ جتنے نوجوان مہاں پر موجود تھے بل بلا کے بولے لگے خوشی کے آنسو تھے دوستوں یہ اس رجل سے ممکن ہوا کہ حسد ویسی صحاب نے ایک یقین اور اگباد کے بول پر جتایا تھا انہیں پورا یقین تھا کہ اور اگباد انہیں مایوس نہیں کرے گا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج حسد ویسی صحاب کے ساتھ پارلمنٹ میں مہراشرہ سے بھی ایک ایمپی جانے والا ہے یاد یہوں کی نوعوں کا نتیجہ ہے میں نے کل حسد صحاب کا بیان سنا انہوں نے کہا یہ اب ایک نہیں دو لوگ جائے گے حسد بھائی ایک شیرانی سے بہت پریشان تھے اور دوسری شیرانی بھی آپ کے ساتھ آ رہے گی مجھے معلوم ہے بہت تکلیف ہوگی یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوں گی ساڑھے تین سو ایمپیوں کو میں ایسا لگے گا ہم تو ساڑھے تین سو آگئے لیکن یہ ایک اور کیوں پڑ گیا یہ میں بھی بڑھنا چاہیئے تھا آج مہراشرہ کے اندر چنتن بیٹھا کریں کی جا رہی ہیں آج اتھو اور تھاکرے نے ایک بیان دیا ہے کہ اورنگاوات کی جیت جو ہوئی ہے یہ جیت ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے اس نے کہا ہے کہ اورنگاوات میں شرسنہ کی جو ہار ہوئی ہے وہ شرسنہ کی ہار نہیں ہوئی ہے وہ میری خود کی اتھو اور تھاکرے کی ہار ہوئی ہے تو اتھو اور تھاکرے صاحب سن لیجئے اب عادت دال دیجئے گا ایسی ہار تو شکل یہ شروعات ہے چار مہینے کے بعد دوبارہ مقالعہ ہوگا دوبارہ میدان میں آئیں گے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس بار تو نوک سباہ کے الیکشن ساتھ میں تھے چار مہینے کے بعد دوبارہ میران سباہ کا الیکشن مہاراستہ میں آنے والا ہے آدھا ہیدر آباد اور اگر آباد میں ہونا چاہیے مہاراستہ کے اندر ہمیں یقین ہے کہ بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب پتاش انڈیٹکر صاحب نے جو ایک کوشش کی ہے انشاءاللہ وہ کوشش ضرور کامیاب ہوگی میں ایک بار پھر سے تمام ذمہ داران کا خاص طور سے بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب کا تحضیل سے شکریہ راکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع بیان بچے اور ہمیں معلوم ہے باب میں جیت نصیب ہوئی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ